بِلَعَلَمِينَ وَبِهِ اسْتَعِلِينَ وَاشْحَدُ أَلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں ان شرطوں کے بغیر لا الہ الا اللہ کا پڑھنا قابلِ قبول نہیں ہے کیا شرطیں ہیں پہلی شرط ہے علم پہلی شرط ہے علم یعنی اس کا معنی جاننا اس کا صحیح معنی جاننا دونوں میں کچھ فرق لگ رہا ہے معنی جاننا اور صحیح معنی جاننا یعنی ممکن ہے ایک آدمی معنی جانتا ہی نہ ہو تو اس کا بھی قبول نہیں اور یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی معنی تو جانتا ہے لیکن صحیح نہیں جانتا تو اس کا بھی قبول نہیں ہوگا صحیح معنی جاننا یہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ہے صحیح معنی کیا ہے پچھلے ہفتے اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ صحیح معنی ہم تب سمجھیں گے جب دو باتیں ہم جانتے ہوں دو باتیں جانتے ہوں کون کون سی یاد رہ گی کی نہیں جزاک اللہ خیرہ کس نے کہا ماشاءاللہ کیا کیا اقرار اور انکار آپ نے ترتیب بدل دی صحیح ترتیب کیا ہے انکار اور اقرار جو ہے العلم کہتے ہیں العلم بمعنیہ نفیاں و اثباتاں کلمے کا معنی معلوم ہو نفی اور اثبات دونوں اعتبار سے یعنی انکار اور اقرار دونوں اعتبار سے یعنی جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کس بات کا انکار کر رہے ہیں اور کس بات کا اقرار کر رہے ہیں یہ آدمی جانے گا تو اس کا کلمہ پڑھنا صحیح ہوگا بہت سارے لوگ یہ دونوں چیزیں نہیں جاتے ہیں تو گویا یہ دو رکن ہیں یہ دو رکن ہیں کلمہ کے اللہ تعالیٰ نے کلمے کا علم حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعلم انہو لا الہ الا اللہ فعلم اس بات کو یقینی طور پر جان لو اس بات کو خوب اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط ہے یقین پہلی شرط کیا ہوئی علم علم کا اُلٹا کیا ہے جہالت اور نادانی جہالت اور نادانی یعنی کلمہ کے معنی سے متعلق جہالت اور نادانی نہ ہو کلمہ کے معنی سے متعلق علم ہو ہمارے پاس صحیح علم ہو کہ کلمہ کا صحیح معنی کیا ہے اور دوسری چیز ہے یقین یقین کا اُلٹا کیا ہے یقین کی زد کیا ہے شک یعنی ہمیں کلمہ کے معنی میں جو کچھ ہم نے جانا ہے اس میں کسی قسم کا شک نہ ہو ڈاؤٹ نہ ہو سندہ نہ ہو سنکوچ نہ ہو یقین ہو پوری طرح سے یقین ہو وشواس ہو کلمہ کے معنی پر جو آدمی شک میں پڑ جائے گا تو مسئلہ اس کا گویا کلمہ سے متعلق قبولیت کا مسئلہ خراب ہو جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا قرآن پاک میں ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں یقین کر لیتے ہیں اس کے بعد کسی قسم کا شک نہیں آنے دیتے کسی قسم کا شک ان کے دلوں میں نہیں ہوتا تو کلمہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ کلمہ کو تسلیم کرتے ہوں جو آدمی اپنے ایمان کے معاملے میں تردد میں پڑا ہوا ہو پسو پیش میں پڑا ہوا ہو کیوں سکتا ہے سہی ہو سکتا ہے دوسرا بھی سہی ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا ہے اسلام بھی سہی ہو سکتا ہے غیر اسلام بھی سہی ہو اگر اس طرح کے شک میں خودن ہونا چاہیے کہ توہید ہی برحق ہے ان کے سوا جو کچھ ہے وہ ناحق ہے وہ باطل ہے وہ غلط ہے یہ یقین ہونا چاہیے تبھی یہ کلمہ قابل قبول ہوگا شک اور تردد آیا تو قبول نہیں رہے گا دو شرطیں ہو گئی پہلی شرط کیا تھی دوسری شرط کیا یقین تیسری شرط تیسری شرط اس کلمہ کو دل سے قبول کرنا اس کلمہ کو دل سے قبول کرنا اور اسے رد نہیں کرنا قبول کا اٹھا کیا ہے رد کرنا ایک چیز آپ قبول کرتے ہیں اور ایک چیز آپ رد کر دیتے ہیں واپس کر دیتے ہیں نا تو رد نہیں کرنا ہے اسے قبول کرنا ہے سوئیکار کرنا ہے اسوئیکار نہیں ہندی بولتے ہیں اس لئے کہ بھارت نیواسی یہاں زیادہ ہیں ہے نا تو اس کو قبول کرنا ہے اس کلمہ کو اپنے دل سے بھی قبول کرنا ہے اپنی زبان سے بھی قبول کرنا ہے اس کلمے میں جو معنی ہے وہ سارا معنی قبول کرنا ہے اور اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ بلکل برحق ہے اور بلکل عدل اور انصاف پر قائم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُمْ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو قبول کرو تو وہ اکڑ جاتے ہیں يستقبرون تکبر کرتے ہیں متکبر کیا ہوتا ہے قبول نہیں کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی کیا تعریف بتائی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو قبول نہ کرے حق کو رد کر دے حق کو چھوڑ دے اور لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھے نیچ سمجھے کم تر سمجھے لوگوں کو تو یہ تکبر ہے تو یہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرتے تو اللہ نے یہ کفار کے بارے میں کہا ہے ایمان والے اس کے مقابلے میں کیا ہوں گے لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کو قبول کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو فوراً اسے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کفار کہتے ہیں کیا کسی پاگل شاعر کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے یعنی اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں گے یہ تو ہوا تو لا الہ الا اللہ کا ماننے والا اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو چھوڑ دیتا ہے انہیں قبول نہیں کرتا لا الہ الا اللہ کو قبول کرتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے اگر آپ نے قبول کیا لا الہ الا اللہ کو تو اللہ کے ہاں آپ کا ایمان قبول ہے اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو اللہ کے ہاں آپ کا ایمان بھی قبول نہیں ہے کتنی شرطیں ہو گئیں علم یقین قبول علم یقین قبول علم کا اُلٹا جہالت اور نادانی یقین کا اُلٹا شرط اور قبول کا اُلٹا رد چوتھی شرط چوتھی شرط یہ ہے انقیاد انقیاد کا معنی ہوتا ہے آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں اور اسے مضبوطی سے پکڑنے اور اسے نہ چھوڑیں انقیاد کا اُلٹا ہے تر چھوڑ دینا تو جب آپ نے اس قلمے کو پکڑ لیا اس کا دامن تھام لیا تو پھر اس کے دامن آپ کے ہاتھوں سے کبھی چھوٹنے نہ پائے اس کے پیچھے پیچھے لگے رہے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ نکیل ڈال دی جائے اور نکیل ڈال کے آپ پکڑے چلے جائیں یا لگام ڈال دیں اور لگام ڈال کے لے کے چلے جائیں جہاں لے جائے ہو لگام جہاں لے کے جائے وہاں جس پر لگام لگایا رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے تو اسی طرح سے کلمہ ہمیں جہاں لے جائے وہاں ہم جائیں کبھی بھی کلمے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور ہمارے ہمارا دل ہماری زبان ہمارے آزا سب کے سب اس کلمہ کے تابع رہیں اس کلمہ کی فرما برداری اور اس کلمہ کے پیچھے چلے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهُ الٰلَّهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَنْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُسْقَى جو شخص اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے سپرد کر دیتا ہے اور وہ نیکو کار ہوتا ہے تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا مضبوط حلقہ پکڑ لیا تو جو شخص اس کلمہ کو پڑھے اور اس کے حقوق کو تسلیم نہ کرے اس کے جو لوازمات ہیں انہیں تسلیم نہ کرے تو پھر وہ اللہ کے یہاں اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا اگر آپ ملا الہ اللہ بھی پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں تو جو ہے اللہ کے سوا دوسروں کے نام پہ زبیحہ بھی کروں گا اللہ کے سوا دوسروں کے لئے منت بھی مانوں گا اللہ کے سوا دوسروں کے لئے سر بھی جھکاؤں گا مسئیبت میں ہیں اور مشکل کچھ آئے اور حاجت روائی کے لئے دوسروں کو بھی پکاروں گا یہ ساری عبادت ہیں نا منت ماننا عبادت ہے مال خرچ کرنا عبادت ہے زکاة دینا عبادت ہے سر جھکانا رکوع اور سجدہ عبادت ہے تواف کرنا چکر لگانا عبادت ہے اگر یہ ساری عبادت ہیں کوئی ایک اللہ کے لئے نہیں کرتا تو اس کا مطلب اس نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہیں کیا لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا لا الہ الا اللہ کے لئے نہیں جھکا وہ اپنے نفس کے آگے اپنی خواہشات کے آگے جھکا ہوا ہے تو اس لئے اس کا کلمہ پڑھنا قبول نہیں ہوگا اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ مانیں کہ میری ہر عبادت کا حق دار صرف اللہ ہے مجھے دعا ماغنا ہے اگر کبھی تو صرف اللہ سے ماغوں گا مسئیبت میں پکارنا ہے تو بہت سارے لوگ مسئیبت پس گئے تو اے دادا پکارتے ہیں دادا کو پکارنا ہے مسئیبت میں نانا کو پکارنا ہے مسئیبت میں پیر صاحب کو پکارنا ہے مسئیبت میں غوث یا اور کسی کو پکارنا ہے مسئیبت میں نہیں پکارنا ہے پکارنا ہے کس کو ہے اللہ کو پکارنا ہے اپنے خالقوں مالک کو پکارنا ہے جس کا کلمہ پڑھا ہے اسے پکارنا ہے اسے پکارنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آدمی اس کلمہ کے تابع دار ہو جائے اس کلمہ کا فرما بردار ہو جائے اس کلمہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لیں کتنی شرطیں ہو گئی چار ہو گئی چوتھی شرط کیا ہے انقیاد تیسری کبول دوسری یقین اور پہلی چوتھی شرط کی طرف بڑھیں چوتھی شرط چوتھی شرط پڑھ کے اس کے بعد پانچ گئی چوتھی انقیاد ہوگی پانچ گئی شرط پانچ گئی شرط ہے سچائی اور صداقت صدق سچائی یعنی ہم اس کلمہ کا اقرار کرنے میں سچے ہوں سچ کا اوٹہ کیا ہے جھوٹ جھوٹے نہ ہوں ہم اس کلمہ کا اقرار کرنے میں سچے ہوں جھوٹے نہ ہوں سچ اور جھوٹہ آپ سمجھتے ہیں سچ ایک تو یہ ہے کہ جو بات کہی جائے حقیقت کے مطابق کہی جائے ایک سچ یہ ہے اور ایک سچ یہ ہے کہ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہی آپ کے دل میں بھی ہے یہ بھی ایک سچ ہے سچ کا دو معنی ہے اگر میں کہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور میرے دل میں بھی ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور حقیقت میں بھی آج جمعہ کا دن ہے تو میں اپنی بات میں سچا ہوں اگر میں کہوں آج جمعہ کا دن ہے اور حقیقت میں آج جمعہ کا دن نہ ہو تو میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں اگر میں زبان سے کہوں آج جمعہ کا دن ہے اور میرے دل میں ہے کہ آج جمعہ کا دن نہیں ہے کوئی اور دن ہے تو پھر میں اپنی بات میں سچا نہیں ہوں دل اور زبان کی موافقت کا نام ہوتا ہے سچا ہی اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں تو منافقین جو بات کہہ رہے تھے وہ حقیقت کے مطابق تھی یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس حساب سے تو ان کی بات سچ تھی کہ جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ حقیقت کے مطابق تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں تو حقیقت کے مطابق ہونے کے اعتبار سے تو ان کی بات سچی تھی لیکن دل کی موافقت کے اعتبار سے ان کی بات سچی نہیں تھی وہ دل میں آپ کو رسول نہیں مانتے تھے صرف زبان سے کہتے تھے اس لیے وہ اپنے اقرار میں سچے نہیں تھے بلکہ جھوٹے تھے اگر کوئی آدمی زبان سے کہتا ہے کہ عبادت کا حق دار صرف اللہ ہے لیکن دل میں سوچتا ہے کہ نہیں دوسرے بھی ہو سکتے ہیں اگر دوسرے کے لئے سر جھکا دیا تو کیا مسئبت ہے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس نے لا الہ الا اللہ کے اقرار میں سچائی اس کے اقرار میں سچائی نہیں ہے وہ اپنے اقرار میں جھوٹا ہے تو یہ اقرار اللہ کیاں قبول ہوگا نہیں قبول ہوگا اقرار جب قبول ہوگا جب آدمی اپنے اقرار میں سچا ہو تو یہ پانچویں شرط ہے اس کلمہ کے قبول کی کہ آدمی اپنے اقرار میں سچا ہو جھوٹا نہ ہو یعنی اس کا دل بھی اس کی زبان کے موافق ہو واللہ تعالیٰ آلم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور شرط ہے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے